محمد علی جنار قائد اعظم جن کے عظم مسمم استقلال اور جرت مندی نے اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کو اپنی صد اور ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا قفتگوں میں آہستگی، مزاج میں پختگی، دلائل میں وزن اور معاملات میں دیانتداری ان کا خاصہ تھی 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جنار نے لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی انہوں نے بومبائی ہائی کورٹ میں بطور وکیل خود کو ریجسٹرٹ کروایا اور 1896 میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا ٹھوس اقائد کے حامل جنار وقتی تو جہات کے قائل نہ تھے ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ، قانونی اور آئینی ہتھیاروں کو استعمال کرنا تھا انہی حصولوں کے پیشے نظر وہ 1906 میں انگلینڈ نیشنل کانگریس اور 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے وہ پرام تحریک کے ذریعے آزادی کے حصول پر شکین رکھتے تھے مگر 1916 میں مساہ کے لکنوں کے بعد ہندو ذہنیت آیا ہو گئی 1939 میں قائد عظم کے چودہ نکات کی گونج اقتدار کے عوان میں مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری سمجھی گئی قائد کے پیش کردہ 1930 کے خود بیال آباد اور 1940 کی قرارداد پاکستان کے ذریعے مسلمان اپنے لاحے عمل کو متین کرتے ہوئے تصور آزادی سے روشن آس ہوئے وہ محمد علی جنہ سے مملکت پاکستان کے قائد عظم بنے تو تین روپے کا موزہ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ غریب مسلمان ملک کے حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا مہنگا موزہ پہنے لیاقت علی خان کی امریکہ کی پیش کرش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میرے غریب ملک کا خزانہ ایسی اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا قائد عظم نے اپنی صحت کی قربانی دی تاکہ یہ مملکت صحت یاب ہو سکے